اسلام علیکم لازمین میں ہوں شیخ رحمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین میاپور پولیس ٹیشن میں ایک کانسٹوبل اور ایک سب اکسپرٹر دونوں کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا اور اس معاملے میں اینٹی کرپشن بیرو نے مزید تحقیقات کر دی واضح رہے کہ تفصیلات کے مطابق جو عشق کمار نامی پرشان نگر لنگروز کا رہنے والا ہوسٹل کا اس کا بزنس ہے اور پولیس کی جانب سے ہوسٹل میں جوا کھیلنے والوں کو پکڑے تھے یہ کیس تھا اور اسی کیس میں فیور کرنے کے لیے یادگیری جو سب اکسپرٹر ہے اس نے اور بی وینکٹ یہ دونوں نے روپیوں کا مطالبہ کیا اور پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا اور پچاس ہزار روپے دینے پر کیس میں آپ کو فیور کریں گے چاشیت جلدی ڈالیں گے یا پھر کیس کمزور بنائیں گے یہ کوئی بات تھی اس کے بعد عشق کمار نے پہلے تیس ہزار روپے لے کر آئے تھے پولیس ٹیشن میں تو یہ کہا گیا تھا کہ باہر جس طرح سے کیسوں میں پکڑے ہوئے آٹو ہاں رہتے ہیں وہ کیسوں میں پکڑے ہوئے آٹو ہاں پولیس ٹیشن میں موجود رہتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ آٹو میں روپے رکھ دے اس کے بعد وہ تیس ہزار روپے وہ آٹو میں رکھ دیا یعنی چوبیس تاریخ کے دن اور چلا گیا اس کے بعد اور بیس ہزار روپے پچاس تاریخ کو دینے گے تھے پھر بیس ہزار روپے لے کر وہ پچاس تاریخ کو آیا اب کی بار وہ اینٹی کرپشن کے ساتھ آیا اس کے بعد یہ روپے پھر وہی آٹو میں رکھنے کے لیے کہا گیا تھا اور دور سے اینٹی کرپشن بیرو نے جال بچھایا تھا اور واش کر رہے تھے جیسے ہی بھی وینکٹ جو کانسٹوبل ہے وہ روپیے لینے آیا اور روپیے لے کر اپنے جن میں رکھا تب ہی اس کو انٹی کرپشن بیرو نے پکڑ لیا اس کے بعد اسے پوچھتا چکی تو اس نے سویس پٹر کا نام لیا جو یادگری ہے اور اب انٹی کرپشن بیرو نے دونوں پر کیس درچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہمارے شہر عدراباد میں ہمارے تلنگانہ میں لگاتار کرپ پولیس آلوں کی فہرز بڑھتے جا رہی ہے بینا روپیے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور جہاں روپیے ملتے ہیں ان کا کام بڑے توجہ سے کام کرتے ہیں جیسے کہ روپیے دینے والے کچھ پولیٹیشن ہوتے ہیں کچھ لینگرابرز ہوتے ہیں کچھ روڈی شیٹرز ہوتے ہیں کچھ رسوخہ دکھنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن غریب اور عام آدمی جو کمپلین کرنے آتا ہے اس کو گھنٹوں تک بٹھایا جاتا ہے یہ پولیس سٹیشن کا ایک وزاز بن چکا ہے پولیس سٹیشن کی حالت بن چکی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ پولیس آلوں پر نظر رکھیں پولیس سٹیشنوں پر نظر رکھیں یہ لوگ کا ذہن یہ بن چکا ہے جو بارہ تیرہ کی جو بیچ کے لوگ ہیں یہ لوگ کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم پیسے کھلا کر آئے ہیں اور پیسے کمائیں گے یہ نیچے سے اوپر تک یہ بہت بڑا کرپشن ہے ضروری ہے کہ یہ کرپشن کو رکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگوں کا صفایہ کریں جو کرپ پولیس والے ہیں جیسے کہ یہ یادگری جیسے لوگ جو روپیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ ہمارے حفاظت کیا کریں گے بہرحال انٹی کرپشن بیرو نے انٹی کرپشن کی خصوصی عداد میں پیش کیا اور مزید تحقیقات شروع کر دیں شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاہستری پورم کینگ کالنی مین روڈ کے پر سکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جیہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جیہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودتین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کی جین فرنیچرز 9618650827